موسیقی اور میں نے ہی دارا کے بہت ساری نوکری کی سب سے پہلے میں نے سب جمنڈی میں کام کیا تھا اور اس کے بعد میں نے مستری مدوروں کے ساتھ بھی کام کیا تھا اور پھر میں نے گاڑ کی نوکری کی یارہ نمبر بلا گیا پچھلے دس مہینوں میں پچھلے دس مہینوں سے میں اسٹینڈ بورڈ سکول میں چوکی داری کا کام کرتا ہوں اس سکول میں آکے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جب انسان پڑھے لگے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤے سے ضرور آتے ہیں ہمارے ملتان میں سب لوگ سریکی بولتے ہیں اور ادھر اردو بہت کام بولنی جاتی ہے اور میں بھی سریکی بولتا ہوں اور میڈم جی مجھے کوئی کام کہتی تو مجھے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے سکھایا اور ان کی میاربانی کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں چوکیدار کے علاوہ میڈم جی اور سار مجھے کوئی کام بھی کہتے تھے تو وہ بھی میں بڑی خوشی سے کر لیتا تھا اور پہلے جب اس سکول سے آنے سے پہلے میرے سر پہ چار بچوں کی زیمہ واری تھی اب ماشاءاللہ میرے سر پہ ڈھائی تین سو بچوں کی زیمہ واری ہے جب صبح صبح والدین اپنے بچوں کو سکول میں چھوڑنے آتے ہیں تو اپنے بچوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں مگر صرف وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتا مگر اپنے بچوں کی زیمہ واری میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں میں ان بچوں کو ہاتھ پکڑ کر سکول کے اندر پہنچا کر ان کی کلاسوں کی طرف روانہ کرتا ہوں ان کی کلاسوں کی طرف روانہ کرتا ہوں اور میڈم جی اور سار میرے سے بہت خوش ہیں اور میں بھی اپنا کام کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں شروع شروع میں دو مینے پہلے آیا تھا تو سکول کے بار ایک بہت بڑی کچھرا کنڈی بنی ہوئی تھی وہ دس پندرہ سال کے پہلے بنی ہوئی تھی اور تین یا دو دن کے اندر اندر وہ کچھرے سے پوری سڑک بھر جاتی تھی اور کوئی کئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی آگے جب کوئی آگے آگے لگا دیتا تھا اور دھوان پورا محلے میں پھیل جاتا تھا پورے محلے والے پریشان ہوتے تھے اور بچوں کو پندے میں اور استادوں کو پڑھانے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو میں اسی وقت موٹر چلا کے بار پہن پکڑ کر اس کو پانی کو بھجا دیتا تھا اور جب پوری سڑک بھر جاتی تھی تو یوسی والوں کو بلوا کے اس کچھرے کو اٹھوانا پڑتا تھا جب یوسی والوں کو گاڑیاں آتی تھی تو یہ گاڑیاں مسلسل کھڑے ہونے کے وجہ سے پوری سڑک بند ہو جاتی تھی نہ بچے کوئی باہر سکول سے باہر آ سکتے تھے نہ روڑ تو پورا بند ہو جاتا تھا یہ کام سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کوئی کچھے کو کہنے والا نہیں تھا کوئی میڈیو والے بھی آتے تھے وہ میڈیو بھر جاتے تھے میرے گیٹ کے سامنے کا مسئلہ تھا میں دیکھتا تھا اور سکول کے دوران یہ کام کرنے میں میرے بہت مشکل دی میں کام نہیں کر سکتا تھا میں نے سوچا مذر ابھی کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے تو مجھے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو سردیاں کے چھٹیوں میں جب سردیاں کے چھٹی ہوئی تو میں نے اپنے کرسی اٹھا کر اس کچھرہ کنڈی پہ جا کے رکھ دی اور اپنا کام چالو کر دیا اور جاؤ کوئی آتا تھا کچھرہ پھینکنے کے لئے میں اس کو پکڑ کر بٹھا لیتا تھا اور اس کو سمجھاتا تھا ادھر کچھرہ نہ پھینکو یہ سامنے سکول ہے تمہارا اپنا وطن ہے تمہارا گھار ہے تو ایسے سمجھا کے کوئی کوئی ایسا وقت بھی ہوتا تھا جو کچھرہ پھینکنے آتے تھے تو میرے سے لڑ پڑتے تھے تو میں نے سار کو بولا سار نے بولا مزار ایسا فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا تو میں آپ کا ساتھ ہوں گا ایسے پانچ چھ ہفتے کے بعد ایستہ ایستہ لوگوں نے کچھرہ پھینکنہ بند کر دیا تھا پھر میرے سار نے سرفان صاحب نصیب صاحب نے میرے گھملے مگا کر دیے اور چونہ مگوا کر دیا میں نے سڑک پر چونہ ڈال دیا اور گھملے لگا کر وہاں میں نے صفائی کا کام شروع کر دیا اور صبح صبح میں اڑتا ہوں ان گھملوں کو پانی لگاتا ہوں اور وہ در صفائی کرتا ہوں آپ میار بانی کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف اپنا گھار ہی نہیں مگر اپنا وطن بھی کچھ نہ کچھ ایردگرد کا محول بھی صاف رکھیں یہ تمہارا اپنا وطن ہے یہ تمہارا اپنا ملک ہے ان سے جا کے پوچھو تو اپنے وطن سے باہر آئیں آپ بھی کہیں کہیں موقع پر جاتے ہو باہر چین میں جاتے ہو دبائی میں جاتے ہو سعودی عرب میں جاتے ہو تو آپ ادھر سے جب واپس آتے ہو تو آپ کیا بولتے ہو بندوں کو کٹا کر کے ہم اس ملک میں گئے تھے وہ ملک بہت صاف سترہ تھا کہیں کچھرہ نظر نہیں آرہا تھا آپ ادھر آ کے ادھر تریف کرتے ہو آپ وہ بھی ادھر آئیں میری یہ گزارش ہے وہ بھی اپنے ملک میں ہمارے ملک پاکستان میں آئیں وہ آ کر دیکھیں وہ بھی جا کے ہمارے ملک کی اپنے ملک میں جا کے تریف کریں ہمارا صرف بلند ہوگا یہی میرا موضوع ہے اور میں بار بار آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بچوں کا صرف آپ کے بچے بیماری سے ہی نہیں بچے گئے مگر ان کو اچھا محول ملے گا ایک دفعہ کا ذکرہ ہے کہ میں بیٹھا تھا سکول کے سامنے تو گٹر کھل گیا تھا گٹر کا پانی روڑ پہ آ رہا تھا تو روڑ کیانی کے وجہ سے پرندے سب ادھر آ کے اترے اور پانی پی رہے تھے کچھ نہا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا میں نے بولا یہ گٹر کا پانی ہے کچھ نہ کچھ کروں میرے دل میں افسوس ہے اور میں سکول کے اندر آیا تو ایسے دو تین گھملے پڑے تھے میں نے چھٹی کے بعد ان گھملوں کو اٹھا کر ساتھ یارہ نمبر بلاگ میں ایک مکان بھر رہا تھا تو میں فورا ان کے پاس گیا میں نے بولا سارے اس میں تھوڑا سا مسالہ بھار دو یہ پانی نیچے جائے گا تو میں ادھر رکھتا انہوں نے مستری اس گھملے میں مسالہ بھار دیا میں نے وہ گھملے اٹھا کر آ کے سامنے اس کے ایسے جھکی جگہ بنا کے میں نے گھملے رکھ دیا اور اس میں پانی صبح صبح رہے ڈال دیا اور ابھی پرندے پانی پیتے ہیں تم ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ بہت ہی خوش ہوتا میرا یہ مقصد ہے آپ اپنا ملک صاف رکھیں اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے میں نے تو ایک اتنا محنت کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے یہ پندرہ دا سال پہلے کی بات ہے یہ کچھرہ کنڈی تھی آپ سب جانتے ہیں اب ادھر کے رئیاشی ہیں تو سب جانتے ہیں میں نے اپنا یہ کام ایک بندے نے کر دیا تو آپ سب مل کے اتنا صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ملک صاف سترہ ہوگا ہمارے ملک کی دوسرے ملک والے تریف کریں گے تو جانے کے بعد میں آپ کو ایک دو شہر سنانا چاہتا ہوں حالات کا شکوا کیا کیجئے حالات نے کس کا ساتھ دیا حالات کا شکوا کیا کیجئے حالات نے کس کا ساتھ دیا تم خود کو بدل کر دیکھو ذرا حالات بدلتے جائیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں یہیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں یہاں پر زندگی کا مقصد ہے اوروں کو کام آنا حیات لے کے چلو کہنات لے کے چلو حیات لے کے چلو کہنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو میری طرف سے سب لوگوں کو اسلام علیکم شکریہ